ملکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد زیشانہ میں حلوانی سے اتراکھنڈ کے حلوانی سے رہنے والوں میرا سوال ہے شیخ کیا ورس اپ کی ڈی پی پر بچے کا فوٹو لگانے سے بھی نظر لگتی ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ورس اپ کے ڈی پی پر بچے کی فوٹو لگانے سے نظر پر لگ سکتی ہے دیکھیں اس بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ فوٹو تو جانے دیں اگر آپ نے کسی کے سامنے کسی کے اوصاف بیان کے اس کا تذکرہ کیا اس کی خوبیوں کا ذکر کیا تو سامنے والے نے وہ خوبیاں سنی وہ اوصاف سنے تو سن کے اس کی نظر لگ سکتی ہے یہ کچھ علماء نے کہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سارے علماء کے ہیں یہ سراحت نہیں ملتی ہے اور حدیث میں جو بات آتی ہے نظر لگنے کی اس میں آئین کا لفظ ہے آنک کا لفظ ہے تو اس سے بظاہر اشارہ ہی ملتا ہے کہ آنک کا کوئی کنیکشن ہوگا سامنے والے سے تو اس کو نظر لگ سکتی ہے اسی کو اسابہ بھی کہتے ہیں اسابہ یعنی نظر کا اس پہ لگنا تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست کوئی شخص موجود ہوگا اور وہ شخص اس کو دیکھے گا تو اس کو نظر لگ سکتی ہے لیکن یہ کہ فوٹو میں یا ایسے ذکر کر کے یہ گرچہ کچھ علماء نے کہا ہے لیکن اس کی کوئی واضح دلیل ملتی نہیں ہے اس لئے ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے اندیشوں میں نہیں رہنا چاہئے آج حالت یہ ہوگئی کہ کچھ لوگ اوہام میں جینا چاہتے ہیں یعنی ان کی پوری زندگی اوہام سے اوہام پرستی سے بھری ہوتی ہے قدم قدم پر ان کو شبہ نظر لگ گئی جادو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب پیکار کی چیزیں ہیں آسان حال یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں فوٹو یہ وغیرہ وہ سب جانے دیں آپ ذکر و اذکار کریں صبح و شام کے اذکار نماز کے بعد کے اذکار اور یہ چھوڑ دیں اس کا چھکر کہ نظر لگ رہی ہے یہ لگ رہی ہے یہ سب ذہن و دماغ سے نکال دیں نظر سے بچنے کا یہ حل نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک قیلے میں بند کر دے کسی کا بچہ ہے وہ یہ گھر میں اس کو چھپا دے کسی کے سامنے لائے حمد نہیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا حل ہے کیا کتاب و سنت میں یہ حل بتائے گیا کہ بچوں پہ نظر لگ جائے گی ان کو کہیں لے کے مت جاؤ کسی کو دکھاؤ مات اس کا فوٹو مت کسی کو دکھاؤ یہ سب کتاب و سنت میں نہیں ہے آپ ذکر و اذکار کریں جو اذکار ہیں جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں ان دعاؤں سے اذکار سے اس کی حفاظت ہوگی نہ یہ کہ یہ اوہام پرستی میں رہیں کسی بچے کو بالکل قید کر دیں اور کسی انسان کے لئے جینا اس کا حرام کر دیں اس لئے کہ نظر لگ جائے گی یہ سب بیکار کی باتیں صحیح حل کیا ہے نظر بد سے بچنے کا صحیح حل کیا ہے ذکر و اذکار کی پابندی بس نہ کسی راکی کے پاس جانا ہے نہ کسی جادوگر کے پاس نہ کسی کاہن کے پاس نہ بچے کو قید کرنا کچھ نہیں صرف ذکر و اذکار اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ذکر و اذکار پڑھیں اور آزاد رہیں خود بھی آزاد رہیں بچوں کو بھی آزاد رکھیں آخر میں یہ واضح کر دوں کہ آپ نے جو فوٹو کی بات کہی ہے تو فوٹو کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ فوٹو نہیں لگا سکتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے فوٹو بلا وجہ نشر کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فوٹو پہ نظر لگتی کی نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے میں نے اس حساب سے جواب دیا ہے کہ اس پہ نظر لگتی کی نہیں باقی یہ مسئلہ الگ ہے کہ فوٹو کسی کا لگا سکتے ایسی نظر برد کے اندیشے سے نہیں ایسی ہی لگا سکتے کی نہیں تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بلا وجہ فوٹو کہیں پہ نہیں لگانا چاہے اور یہی بات مناسب ہے درست ہے کہ بے گر ضرورت کہ ہمیں فوٹو کا استعمال نہیں کرنا چاہے امیرے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز